ارے بھائی تمہیں پیر دیکھنا ہے یہ بریلی پاس میں ہے دنیا چل کے بریلی آتی ہے تمہیں تو دو قدم پہ جانا پڑے گا آستانہ میرے تاج شریعہ کا چمک رہا ہے آستانہ گنبت میرے اعلیٰ حضرت فرکار کا چمک رہا ہے یہاں دھونے نہیں لگائے جاتے ہیں یہاں علم کی خیرات پاٹی جاتی ہیں یا سگرٹیں بھرکہ نہیں دی جاتی یہاں نشا نہیں کرایا جاتا ہاں جان تو یہاں بھی پلایا جاتا ہے یہاں یہ گندے جام نہیں پلایا جاتے یہاں مصطفیٰ کی محبت کا جام پلایا جاتا بے شک سبحان اللہ علیہ وسلم شیروسخن عدد کی حویلی مہد بی بے شک سبحان اللہ علیہ وسلم ہم ہم پورے مرلک میں جاتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ آپ کہاں سے ہم نے کہا سنبھل سبھل بریلی کتنی دور ہے ہم نے کہا سو کلومیٹر رشک کرتے ہیں کہتے ہیں بہت قریب ہے بریلی آپ کیاں واپ 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 بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ کہتے ہیں آپ جب چاہو بریلی چلے جاؤ قریب ہے کہتے ہیں ہم بہت دور ہیں بس آلہ حضرت کا نام لیتے رہتے ہیں مچلتے رہتے ہیں شیرو سخن عدد کی حویلی مہگ گئی احمد رضا سے ساری پرولی مہگ گئی واپ واپ بے شک سبحان اللہ نام رضا میں اتنی لطافت ہے دوستو لکھا جو ہاتھ پر تو حدولی مہگ گئی واپ واپ بے شک سبحان اللہ تو یار پیر خانہ یہ ہے اے کہاں جاہلوں کے پیچھے سکٹے والوں کے اور سگرٹ والوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں تو قوم اس قدر جاہل ہوگا اچھا وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ ہماری قوم عالموں سے دور ہونے لگی دین سکھانا کس کا کام ان علماء کا کام دین سکھانا کس کا کام اولیاء کا کام ایک بات یاد رکھنا ہر عالم ولی نہیں ہوتا مگر ہر ولی عالم ضرور ہوتا پیر جو بھی چھو دیکھ لینا اگر وہ اللہ کا ولی ہے نا تو وہ جاہل نہیں ہو سکتا مگر مسئلہ یہ ہوا کہ ہماری قوم دین اب عالموں سے نہیں سیکھتی اب دین سیکھتی ہے قوالوں سے یوٹیوب سے دین سیکھا جا رہا ہے فیس بک سے دین سیکھتی ہے اور یوٹیوب پہ تو ایک سے ایک بڑا فتین بیٹھا ہے ایک سے ایک بڑا فتین آج کل نئے نے فتنے سر اٹھا رہے ہیں ایک فتنہ ہے گوہر شاہی کا ابھی نیا نیا چل رہا ہے بڑا سمجھ رہے ہیں تو میں الیٹ کر رہوں الیٹ گوہر شاہی کا ایک کتنا بھی میں کل جھار کھنے تھا رانچی کے قریب رامگڑ میں وہ پورا ایک انہوں نے پر چلا کے دیا کہ ان لگے حضرت یہ فتنہ یہاں چل رہا ہے لوگ ماذا اللہ کہیں کہ اس سے بیعت بھی کرنے لگا ہے وہ اپنے آپ کو امام مہدی بتا رہا ہے اس کا ایک نمائندہ یونس یونس الگوہر شاہی یوٹیوب پہ بیٹھا ہے رات ان لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے یہی قرآن پڑھ کے سناتا ہے مگر گمراہ کرتا ہے یہی قرآن پڑھ کے سناتا ہے غلط ترجمہ کر کے بیٹھاتا ہے یہ کہتا ہے کہ امام مہدی ہے شاہ گوہر شاہی اے لوگو یہ ایسے ایسے دجال پیدا ہوگو ان دجالوں سے بچنا بھی ضروری اور اب لوگ کو بچانا بھی ضروری اس لیے پریلی جانا بہت ضروری آہ پا پا زندہ بات زندہ بات بے شک پریلی جاؤگے نہیں تو پھس جاؤ شکاری بیٹھے ہیں بھائی پھندے لگائے بیٹھے ہیں شکاری انتظار کریں پھندے لگا لگا کے شکاری بیٹھے ہیں اگر بچنا چاہتے ہو اور بچانا چاہتے ہو ان فتینوں سے خود کو بچانا ہے تو بریلی کے امام سے دل لگانا ہے اور بریلی والے کو دل میں بسانا ہے آہ پا پا زندہ بات زندہ بات بھی شک سبحان بات تو دین جو ٹھوپ پہ نہیں ملے گا بھائی ان علماء کے پاس ملے گا دین کوئی قوال نہیں دے گا وہ جاہل ناچنے والے اچھلنے والے کودنے والے عورتوں کے ساتھ میں بتمیزیاں کر کر کے قوالیاں کرنے والے وہ دین سکھائیں گے وہ دین کیا سکھائیں گے ان کی تو عجیب عجیب حرکتیں کوئی بال گھما رہا ہے گھمایا چلا جارہا گھمایا چلا جارہا لگ رہا پاگل ہی ہو گیا کوئی مائک اٹھا کر پھینک رہا ہے عجیب عجیب ڈرام میں بتمیزی ہے ہاں سمجھ رہے ہیں یہ بتمیز یہ جاہل جو میرے دین نہیں دے سکتے اگر دین چاہدے ہو سیکھنا تو علماء سے قریب ہو جاؤ ان عالموں سے محبت کرو ان کے پاس آوگے تو تمہیں اللہ رسول کا پیغام سننے کو ملے گا اللہ تعالیٰ کے احکامات کیا ہیں وہ سمجھ میں آئیں گے اللہ کے رسول کی رضا کس میں ہے وہ کام سمجھ میں آئیں گے یاد رکھنا میرے عزیزوں آج جو ہاں یہ شراب پیرے میں اچھا گھر سے نکلا اببہ سمجھ رہے ہیں کہ بیٹا ہمارا بڑا کامیاب ہو کے لوٹے گا اب شہر جا رہا شہر جا رہا کامیاب ہو کے لوٹے گا مگر وہ کامیاب دوسری طریقے سے ہو کے لوٹے گا گاؤں میں جب آتا ہے شہر سے تو گاؤں گے آدمی کو آدمی سمجھنے کو تیار نہیں چاہے دلی میں کترن پر پڑا رہے ہیں مگر یہ آدمی کو آدمی نہیں سمجھ رہا اور وہاں سے کیا نشا جوا شراب یہ سب چیزیں تو اپنے بچوں کو بچانا ہے اپنے آپ کو بچانا ہے تو لوگوں اب غور کرو وہ رب تو اتنا پیار کرے کہ کبھی تنہا نہ چھوڑے اور بندہ اس کی نافرمانیاں کرتا چلا جائے اب سنو آخری باتیں ہی ارز کر رہا ہوں قبر میں جانا ہے قبر میں بھی اللہ نے تنہا نہیں چھوڑا اچھا قبر چھوٹی سی جگہ یا بڑے بڑے تم نے گھر بنا لیے بڑے بڑے محل بنا لیے ائر کنڈیشن مکانات مگر کبھی کبھی ایک لمحے کے لیے یوں سینے پہ ہاتھ رکھ کے سوچا کرو کہ مجھے قبر میں جانا ہے مرمہ ہے آخر مجھے چاہے چھوڑ کر لو دنیا میں لیکن مرمہ ضرور ہے آؤ میرے عزیزو سمجھو قبر کیا ہے تمہیں مصطفیٰ کا فرمان سناتا ہو تاجدار مدینہ والی ایک آمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیک آدمی ہو پریزگار انسان ہو یا پھر کوئی گنہگار ہو جو بھی قبر میں جاتا ہے قبر ہر کسی کو دباتی ہے قبر میں جو بھی جاتا ہے قبر دباتی ہے نیک جائے تب بھی دباتی ہے بنہگار جائے تب بھی دباتی ہے مگر کیسے دباتی ہے تاجدار مدینہ نے فرمایا جب بنہگار قبر میں جاتا ہے جب اللہ کا نافرمان قبر میں جاتا ہے قبر پیسے دباتی ہے میرے آقا نے فرمایا اس طرح سے قبر دباتی ہے آقا نے ہاتھ کے اشارے سے سنجھایا ادھر کی پسلیاں ادھر والی پسلیوں کے اندر چلی جاتی ہے ادھر کی پسلیاں ادھر والیوں میں پسلیوں کے ٹوٹنے کی آواز آتی ہے حدیوں کے چٹکنے کی آواز آتی ہے فرمایا گیا انسان کو یہ آواز نہیں آتی باقی ہر مخلوق اس آواز کو سنا کرتی ہے کبھی قبر کو یاد کرو پھر شراب چھوٹ جائے گی قبر میں جانا ہے قبر کیسے منزل حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ قبرستان گئے ایک قبر کے قریب کھڑے ہوئے رونے لگے اتنا رو اتنا رو کہ داری مبارک آسوں سے تر ہو گئی کسی نے کہا آپ کیوں رو رہے ہیں آپ کو تو اللہ کے نبی نے جنتی کہہ دیا ہے حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں اس لیے رو رہا ہو کہ یہ قبر جو ہے آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل قبر ہے جو یہاں کامیاب ہو گیا وہ حشر میں کامیاب ہے اور جو یہاں ناکام رہا وہ حشر میں بھی ناکام رہے گا یہ قبریں گنے گار قبر میں گیا قبر میں دبایا ادھر کی پسلیاں ادھر گھز گئی ادھر کی پسلیاں ادھر والیوں میں گھز گئی لیکن سنو سنو یہ تو قبر نے گنے گار کو دبایا اب وہ انسان جو نیک ہے وہ جو پریزگار ہے وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کر لے وہ قبر میں گیا قبر اسے بھی دبا دیئے مگر کیا امداز ہے پھر قبر کے دبانے کا انداز کیا ہے آپ کے میرے نبی نے فرمایا والیے کون ہے ان نے فرمایا امام الانبیاء نے فرمایا جب کسی نیک بندوں کو جب کسی پریزگار کو قبر دباتی ہے تو اس طرح سے دبایا کرتی ہے جیسے ماں اپنے بچوں کو پیار سے ممتہ سے اپنی گود میں لے کر دبایا کرتی ہے واہ 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 زندہ بات زندہ بات بھیج مومن کو ایسے دباتی ہے لیکن بندہ قبر میں گیا تو فرشتے آئے نکی رہے ہیں سوال پر تین سوال پہلا سوال کر دیا فرشتوں نے من رب کا تیرا رب کون ہے اب بہت سارے لوگ سوچ رہے ہیں مولانا جلدی تطریر ختم کرو تو اسد بھائی کو سننا آئی مگر جب تک مجھے نہیں سنو گے مجال ہے میں ہٹ جاؤں یہاں سے انہیں سننا ہے تو پہلے ہمیں سنو اور اگر سلیقے سے نہیں سنو اب دیکھو یہ آخری لمحات ہے اب تمہارے امتحان لوں گا اب اگر تم نے مجھے سلیقے سے نہیں سنو تو اسد بھائی تو بیٹھیں ہیں چاہے بعد میں ان کے پیر دوانے پڑھنا ہے تھوڑی دیر میں مگر تمہیں ضرور سبخ سکا زور سے مولو سبحان اللہ سبحان اللہ فیش جن کی ماں نے گھٹی میں محبت رسول دی ہے وہ ہاتھ اٹھا کے کہہ دیں یا رسول اللہ یا رسول اللہ کیا بات ہے سبحان اللہ اے میرے عزیزو یاد رکھنا قبر میں فرشتے آگئے سوال پہلا کریں گے من رب کا تیرا رب کون اچھا ایک بات بتاؤ مجھے ایمانداری سے کسی کا امتحان ہو کسی کے بچے کو امتحان دینا ہو تو وہ مہینوں سے امتحان کی تیاری لنک جاتا ہے گھر والے اس سے کام نہیں کراتے کہتے ہیں اس کا امتحان آرہے تیاری کرنے دو پرچے میں کیا آئے گا کچھ پتہ نہیں ہے سوال کیا آئیں گے کچھ پتہ نہیں ہے پوری پوری کتابوں کا رٹا لگا رہا ہے پوری پوری کتابیں یاد کر رہا ہے ہر سبجیک کو اچھی طرح سے یاد کر رہا ہے اچھی طرح سے پڑھ رہا ہے لیکن سنو میرے عزیزو دنیا کا کوئی بھی امتحان ہو پرچے میں کیا سوال آئے گا پہلے سے پتہ نہیں ہوتا ہے اللہ کا کرم تو دیکھو اللہ نے یہاں بھی تنہا نہیں چھوڑا اللہ تعالیٰ نے قبر میں امتحان رکھا ہے سوال تین ہوگی اللہ نے پرچہ بھی پہلے ہی آؤ کر دیا پہلے ہی بتا دیا میرے بندوں زیادہ تیاری کرنے کی ضرورت نہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں بس تین سوال ہے ان کے جواب یاد کر لو اور بس اتنی سی تیاری کر کے قبر میں چلے یہ بھی تو اللہ کا کرمی ہے نا پہلے ہی پرچہ اٹھ کر دیا اب تین سوال پہلا سوال من رب کا تیرا رب کون ہو دوسرا سوال ما دینوں کا تیرا دین کیا ہے اب اگر بندہ اللہ تعالیٰ سے محبت اور اس کے محبوب سے محبت کرتا رہا ہے تو وہ قبر میں فورا جواب دے گا ربی اللہ میرا رب اللہ ہے دوسرے سوال کا جواب دے گا دینی الاسلام میرا دین اسلام ہے اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی فضل فرمایا پہلے سے بتا دیا تنہا نہیں چھوڑا پہلے سے بتا دیا کہ یہ تیاری کرنی ہے مگر تیسرا سوال اب اور زیادہ رب کی محبت دیکھو ہجاب ہٹیں گے پردے ہٹیں گے ایک چہرہ سامنے ہوگا اور سوال کیا جائے گا ما کنتا تقولو فی حق حاضر رجل فرمایا جائے گا پتہ ان کے بارے میں کیا خیال لگتا تھا ہجاب ہٹیں چہرہ کس کا سامنے آیا چہرہ مرور آپ کے نبی کا دکھایا جائے گا قبر کے اندر دیدار مصطفیٰ کا کرایا جائے گا دیدار آقا کا کرایا جائے گا وہ کہنے والے نے اسی لیے تو کہا نہا کے اس لیے مدفن کو چایا جاتا ہے وہاں حضور کا چہرہ دکھایا جاتا ہے تو قبر میں بھی اللہ نے تنہا نہیں چھوڑا اگر دنیا میں آقا سے محبت کی اگر دنیا میں آقا سے پیار کیا بندہ دیکھے گا مچھل اٹھے گا بندہ دیکھے گا تڑپ اٹھے گا اور مچھل کے کہے گا یہ تو میرے آقا ہے یہ تو میرے مولا ہے یہ تو میرے ملجا ہے یہ تو میرے دادا ہے یہ کائنات کے والی ہے یہ امام الانبیاء ہے اللہ اکبر قبیرہ جب آقا کو دیکھے گا بندہ تو قبر میں اس کی حضور جب مسکر آئیں گے قبر میں اجالہ ہو جائے گا قبر میں نور آ جائے گا قبر میں روشنی آ جائے گی اللہ نے تو قبر میں بھی تنہا نہیں چھوڑا اتنا پیار کیا کہ قبر میں اللہ نے اپنے محبوب کو بھیج دیا نارے تقبیر نارے رسالت نارے غوصیت مصدقِ آلہ حضرت عزمتِ والی جائنٹان فرنس نارے تقبیر تو اللہ پیار کرتا نہیں کرتا اللہ نے تنہا تو نہیں چھوڑا کنتم خیرہ امتیم اخرجت لنیس پیار کیا اللہ نے کیا فرمایا تم بہترین امتوں اب پھر اس کی وجہ بھی بیان کی تعمرونا بالمعروف و تنہاونا عن المنکر اللہ نے فرمایا کہ تم بہترین اس لیے ہو کہ تم نیکیوں کا حکم دیتے ہو اور لوگوں کو برائیوں سے روکتے ہو تو مومن کی کوالٹی یہ ہے مومن کی علامت یہ ہے مومن کی خوبی یہ ہے ایمان والے کی صفت یہ ہے کہ وہ خود بھی برائی سے روکتا ہے دوسروں کو بھی برائی سے روکتا ہے وہ خود بھی نیکیوں کا خود بھی جو ہے نیک عمل کرتا ہے اور دوسروں کو بھی نیکیوں کی تابت دیا کرتا ہے میرے عزیزو زندگی کی قصہ اتنا سا ہے اس فلسفے کو سمجھ لو اللہ بڑا پیار کرتا ہے اللہ بہت محبت کرتا ہے اللہ بڑا کرم کرنے والا ہے اس نے تو قرآن میں فرما دیا یا ایوہ الانسانو ما غرق بے رب کل کریم اے میرے بھٹکے ہوئے غافل بندے اپنے رب کی بارگاہ میں آجا آ کر دیکھ تیرا رب تجھ سے کتنی محبت کرتا ہے تیرا رب تجھ سے کتنا پیار کرتا ہے رب سے محبت کرو ایک حکم اور فرمائش کمیٹ میں والوں نے کی تھی پانچ منٹ میں پوری ہوگی اور اس سے بھی کم میں پوری کرنے کی گوشش کریں گے اب ذرا آپ اس فرمائش کو میں پورا کر رہا ہوں یہ حکم جو مجھے کمیٹی کی جانب سے ملا تھا اور بھی دیگر نوجوانوں نے جنہوں نے پہلے بھی مجھے سنا ہے انہوں نے بھی کہا وہ میں چار پانچ منٹ کے ایک نظم آپ کو سنائے دیتا ہوں سنیں گے زور سے بولے سنیں گے وہ نظم ہے مولا علی کی عظمت مولا علی کی فضائل و مناقب میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں حکم پورا کر رہا ہوں تقریر میری ہو گئی ہے ذرا ہاتھ اٹھا کے محبت کے ساتھ پوری بیداری کے ساتھ مولا علی کو پکارے اور کہیں یا علی ماشاءاللہ ایسی بیداری سے نظم سن لینا کون ہو مولا علی چار مصر عرفی سرسوی کے سنے نہ چھیل مجھ کو چٹائی پہ بیٹھا رہنے دے ایل ایسٹیج کی بھی توجہ چاہتا ہے